اس سے تو دروب کی حالت دیکھینی جا رہی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیسے اس سدمے سے باہر نکالو ہم ویڈیکہ کا جانا سویکار نہیں کر پا رہے ہیں تمہارے اس بچے دروب پر کیا بیت رہی ہوگی وہ تو اس کی زندگی تھی اس کی سانس تھی وہ اس بیچارے کی تو جیتے جیتی دیتی ہوگئی ہے دیتی موسیقی موسیقی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس کا دوش ہم دروب جی کو نہیں دے رہے ہیں ہمارا سندور تو مٹ چکا ہے اب تو یہ یہ سفید رنگی ہمارا نصیب ہے بھگوان کے فیصلوں کو انسان کا دوش تو نہیں دے سکتے بڑی ہمت والی ہے تو حالات کو اور وقت کو سمجھنے اور سویکار کرنے کا شکریہ پتر دروب کو سمجھنے کا شکریہ وہ بھی بہت بڑے دکھ سے گزر رہا ہے اپنے سودپود کو بیٹھائے پتر اسے کسی بات کا کہاں ہوش میں نے اسے ابھی کھانا کھلا دیا ہے تم میں سے صلا دینا اور دیکھنا کہیں کہیں باہر نہ آجے ہاتھ پیدی کا کچوت ہے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھے گا تو بہت سارے لوگوں کو دیکھے گا تو گھب را جائے گا موسیقی 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 مجھے محب کر دے کرشنا میں تیری مممہ کو نہیں بچا پایا وہ ہمیں چھوڑ کے جانا نہیں جانتی تھی کیا گردم میری کچھ بیس میں تھا ہی نہیں تو جانتے تیری مممہ اور میں نے ساتھ جی نے مرنے کی کشمیں کھائی دیں لیکن لیکن میں وہ کشم بھی نہیں میرے ان آتوں میں میں نے اسے دم توڑتے دیکھا لیکن لیکن میں وہ سے نہیں بچا پائے تیری مممہ ہم سب سب کو چوڑ کے اس دنیا میں چلی گئی جاسہ گو Probably چ homem میں نے کہا تھا کیا گو ہمامامامامامامامaland کیا گو ہمامامامام игра کیا گو ہمامامام spoilers کیا گو ہمامامامام کیا گو کیا گو مجھے 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 ارپیتا تھیرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا مجھے مجھے کیا بات நான் பாயல் کی خنط நான் چுடியும் کی یہ کیا بیٹ்டி கலாயையை சூனி کیوں یہது ہمیشہ چுடியும் செய்து வரி رہتی ہے نہیں, மாசி اس گھر میں سبھی لوگ اسے شوک میں ہے کہ سجنے کا من نہیں ہاں بیٹی دکھ کا پہاٹ ٹوٹ پڑا ان لوگوں پر بڑی اچھی لڑکی تھی ویدی کا کنال کھا ہے بیٹی جب سے ہی حادثہ ہوا ہے اسے ملائیں نہیں چار دن ہو گئے اسے اپنی ماں سے ملنے کی فرصت نہیں ہے کیا ہم آپ کو کیسے بتائیں کہ اب آپ کا بیٹا کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا کنال ٹھیک تو ہے نا بیٹا ہاں ماں وہ وہ بالکل ٹھیک ہے وہ کہنا کہ دفتر کا سارا کام اب وہی سنبھالتے ہیں نا تو اس لئے وقت نہیں ملتا ان کو بیٹے اسے کہنا کہ ہو سکے تو اپنی ماں کے لئے بھی تھوڑا سا وقت نکالے وہی تو میری زندگی ہے بیٹی ہمیں ٹھیکلی ماں کا ہاتھ بٹھانا ہے ہم آپ کے پاس ابھی ہاتھ ہمیں ابھی کب تک ہم یہ باتما سے چُپائیں گے کیوں کبھی ٹھیک 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 مجھے, 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 مجھے. بیٹا میں جانتا ہوں تمہیں کتنا پڑا دکھ ہے جس جیون ساتھی کے ساتھ تم نے سنہرے سپنے سجائے تھے اس کی اچانک ہو جانے سے کتنا دکھ ہوتا ہے اس کا احساس ہے ہمیں بیٹا ہماری بیٹی بھی اسی دکھ سے گزر رہی ہے دیکھو تمہارے سامنے تمہارا ایک چھوٹا بچہ بھی تو ہے جو اس وقت نہ سمجھ سکتا ہے نہ ہی تم اسے سمجھا سکتے ہو میری بیٹی نے تو اپنی سونی مانگ کو اپنا نصیب سمجھ کے سویکار کر لیا بیٹا تمہاری تو پوری زندگی اتل پتل ہو گئی میں سوچتا ہوں کہ سمجھترہ بہن کو سب جا کے بتا دوں کیا ہے وہ آنکھوں سے دیکھ تو سکتی نہیں پر اپنی من کی آنکھوں سے اپنے کنال کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے اس لیے سوچا تھا کہ میں سمجھترہ بہن کو سب جا کے بتا نہیں آپ مان جی کو کچھ نہیں بتائیں گے مان جی کو اپنے بیٹی کی موت کی خبر سن کر جو صدمہ پہنچے گا میں اسے سنبھال نہیں پاؤں گا موسیقی انترکش کچھ کچھ کیسا ہوگا ٹھوٹ گیا ہے کیتنا مجبور ہو میں میں اس دوکھ کے وقت پہ بھی اپنے بھائی سے بل نہیں سکتا اسے گلے نہیں لگا سکتا جانتا ہوں کاجر کہ اس دکھ کی گھڑی میں بھی مجھے کوئی میرے بھائی سے ملنے نہیں دے گا کم سے کم اس بکت تو پریوار والوں کو حالات کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے نہیں کاجر شکایت بات کرو ہم سے شکایت کرنے کا بھی حق چیل لیا گیا شکایت بات کرنے کا بھی حق چیل لیا گیا شکایت بات کرنے کا بھی حق چیل لیا گیا شکایت بات کرنے کا بھی حق چیل لیا گیا شکایت بات کرنے کا بھی حق چیل لیا انترکش کو کسی سے نام نہیں کیسے زازن آئے گئے اور پتہ اور بھوانی پسات کے قدم کیا پڑے اس گھر پر میری بہن کی خوشیوں کو تو نظر ہی لگ جہلی گئی اس دنیا سے سندگی بھی عجیب ہے انسان سوچتا کچھ ہے اور وہ کچھ اور جاتا ہے اکسر وہ ہو جاتا ہے جس کی ہامیں کبھی بھی امید نہیں ہوتی تھاک گئی تھی ان دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے دوسروں کا بھلا کرتے کرتے خود ہی اس دنیا سے چلی گئی ایتنی چھوٹی عمر میں ہاتھ اٹھائے اس کا مطلب سمجھتے ہو تم لو اتنا بڑا بھوچ لے کر جی رہی تھی وہ اندر ہی اندر گھڑتی جا رہی تھی میری بہن لیکن نہ کسی سے کچھ کہہ پا رہی تھی نہ بتا پا رہی تھی اس کے اچھا ہی نہیں اسے مار ڈالا اور ان باپ بیٹی کو دیکھو سب کچھ چاندتے ہوئے بھی اس گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہے اگر تم کا ہو تو میں ان سے بات کروں نہیں سورج اگر کہنا ہی ہوتا تو نیہاری کا پاپا ٹٹلی مامی میں کوئی بھی کہہ سکتا تھا لیکن ابھی نہیں اس وقت ہم ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے جس سے دھروف کو اور دکھ پہنچے پتہ نے کب تک کب تک ان چھوٹے رشتوں کا ناٹک دیکھنا پڑے گا اس گھر پتہ نے کب تک ارے بیٹی تو اس کمبر میں اکیلی بیٹھ کے کیا سوچ رہی ہے کیا سوچ رہی ہے دیکھ اس دکھ کی گھڑی میں ہمیں درو بابو کا ساتھ دینا چھئی ہے بہت دکھی ہے وہ پتہ جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں ہم نے سویکار لیا ہے کہ دروف جی ہمارے کنال نہیں ہے وہ تو وہ اس گھر کے مالک ہے ہم سے نہیں ہوگا پتہ جی نہیں ہوگا ہم جانتے ہیں بیٹھا وہ تمہارے کنال نہیں ہے درو رائزادہ ہے دیکھو بیٹھا اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود بھی انہیں ہمارے دکھوں کا احساس ہے ہمارے لئے انہوں نے کتنی کوشش کی تمہاری اندی ساس کو اپنی ماں بنا کر سہارا دیا اس گھر میں لے گیا ہے دیکھو بیٹھا اس وقت ان کے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوپ پڑا ہے بہت اکیلے ہو گئے ہیں بیٹھا سکھ میں کسی کے کام آؤ یا نہ آؤ مگر دکھ میں ساتھ دینا چاہیے یہی دنیا کی ریت ہے یہی انسانیت ہے بیٹھا اس سے کہتے ہیں قسمت کا کھیل درون نے میری بیٹی کا پتی بننے کا ناٹک کیا وہ پتی جو اب اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہونے کا کھیل دیکھیں درون کی پتنی ویدی کا بھی اس دنیا میں نہیں رہی درون نے جو میری بیٹی کا پتی بننے کا جو ناٹک کیا تھا اسے اب وہ ناٹک سچائے میں بداتا ہی ہوگا میری بیٹی ہی درون کی پتنی کیلائے گی ویدی کا کی جگہ لے گی اور اس بریک گھر میں اسی کا ایک چھتر راج ہوگا ملدین ملدین